بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم what an incredible bowling performance and also a wonderful fielding performance by the emerging cricket team of India بس جب emerging Asia Cup کا نام آتا ہے تو یہاں پر سب سے پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ the future superstars جو ہیں وہ کھیلتے ہوئے آپ لوگ کو دکھائی دے رہے ہوں گے اور اگر پاکستان اور انڈیا کے future superstars اس طریقے کی cricket کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں that means کہ انڈیا اور پاکستان کا جو future ہے نا وہ بہترین ہاتھوں میں اور خاص طور پر جب میں نے آج پاکستانی cricket team کو کھیلتے ہوئے گا although بھارٹی team کے ہاتھوں پاکستانی team کو شکلت ہوئی ہے but یہ لگا آج کے دن میں کہ پاکستان کا future جو ہے نا وہ ایسا لگا کہ بہتر ہاتھوں میں in comparison to Pakistan's present کیونکہ جو پاکستان کی موجودہ cricket team ہے unfortunately وہ اس طریقے کی fight put up نہیں کر پاتی in front of indian cricket team جو fight پاکستان کی امرجنگ cricket team نے یا پاکستان شاہیز نے put up کیا اور اب brilliant game of cricket who you have just witnessed بھارتی team emerge as the victorious لیکن پاکستانی team نے بھی کمال cricket کھیلیا لیکن اگر آج کے دن میں جو دونوں teamوں میں difference تھا تو وہ صرف سے بھی ایک fielding تھی literally ایک fielding ایک سب سے بڑا difference تھا otherwise when you look at the batting of both the sides آپ دیکھو گئے کہ دونوں teamوں نے کمال بیٹنگ کیا تیلک ورما have played masterfully well ابھی شیخ شرما played wonderfully well لیکن جب آپ پاکستانی team کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر آرافاس منحاس نے کمال cricket کھیلی اس کے ساتھ تھا جو پاکستان کی طرح سے عبدالصامر نے low order میں آ کر hitting کی although وہی والی بات ہوتی ہے کہ وہ commentators نے بیٹی اچھی بات کی تھی کہ probably the biggest match of this carrier عبدالصامر جب بیٹنگ کرنے آئے تھے وہ نظر بھی آیا ایک سمیے پر عبدالصامر جو ہے وہ 5-6 گیندوں پر 21 رنز بنا چکے تھے اور ultimately جب وہ آؤٹ ہوئے تھا 15 گیندوں پر انہوں نے 25 رنز بنایا لیکن unfortunately پاکستانی team کو شکست ہوئی ہے بھارت نے گینبازی بہت زبدست کیا ہے لیکن پاکستان نے recovery 2-3 دفعہ کی اس inning کے در ایک سمیے پاکستان کے 21 پر دو کھلائی آؤٹ ہوگے پھر 74 پاکستان کے چار کھلائی آؤٹ ہوگے اور اس کے بعد اگر پاکستان جو ہے وہ 276-278 تک بناتا ہے تو یہ ایک زبدست بات ہے it was a fighting effort by پاکستان cricket team a great game of cricket between both the countries انڈیا کی ٹیم کی طرف سے fast bowling جو ہے اور خاص اسے انشل نے جو گیند بازی کی ہے اگر آپ بھارتی ٹیم کو اس میچ کے اندر دیکھیں تو تلک ورما اور ابھی شیخ شرما کی بیٹنگ اور انشل کی گیند بازی اور اس کے ساتھ ساتھ بھارتی ٹیم کی فیلڈنگ مطلب جس طریقے تو فیلڈنگ انڈیا نے کی ہے it was top notch top notch فیلڈنگ انڈیا کی طرف سے دی پاکستان کی جو کپتان ہے محمد حارس ان کے بارے میں میرا ایک concern ہے کہ بھائی صاحب آخر آپ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کو اتنا ہائپر انداز میں کیوں کھیلتے ہو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی آج بھی محمد حارس صاحب آئے ہیں آ کر پہلی گیر پر چھکا لگایا what a brilliant stroke that was ایسا لگا کہ man ہونا mission لگ رہا ہے اور پھر آپ اپنی ٹنگ کے کپتان ہو کپتان کی حیثت آپ کو ذمہ داری ہوں چاہیے اور very next bowl جو ہے وہ آپ ریم کھلنے ہی کوشش کر رہے اور bold out ہو رہے ہیں ملکہ that totally senseless cricket that totally brainless cricket وگر آپ میں time کو rewind کروں clock کو rewind کروں تو دو ادھا تیس میں جب emerging Asia cup ہی کھیلا جا رہا تھا ونڈے emerging Asia cup اور اس کے final کے اندر پاکستان کی انہیں ٹیم نے بھارت کو ہرائیا تھا وہاں پر بھی یہی والی چیز ہوئی تھی کہ محمد عارض جو بیٹنگ کرنے آئے تھے تو پاکستان مشکل situation میں تھا یہاں تو محمد عارض open کر رہے ہیں اس tournament میں ونڈے tournament میں محمد عارض جو ہے وہ middle order میں کھیل رہے تھے انہوں نے یہی کام کیا تھا کہ مجھے اگر میں غلط نہیں ہو تو پاکستان کے کوئی تقریباً آئی تھی ایک سو ستر پچھتر پر چار کھلاڑی آؤٹو اور محمد عارض صاحب آئے پہلی گین پر چوکا مارا پھر کیچ چھوٹے ان کے ایک دور ultimately وہ آؤٹو کر چلے گئے تو مطلب یار آپ کو responsibility لینی ہوگی اور آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ بھارت جیسی ایک بڑی ٹیم کے سامنے کھیل رہے تھے مطلب you are not playing against کہ کوئی آپ کوئی small ٹیم کے خلاف کھیل رہے اور آپ جو ہے یہ بچگانہ حرکتیں کرو گے اور بجھو گے انڈیا مطلب ایک بہت زبدست تیم ہے اگر آپ اس انڈیا ٹیم کو دیکھیں پرسیمران سنگھ اس کے اندر کھیل رہے تھے جو کہ میں نے آئی پل میں دیکھا پنجاب کی طرف سے کمال کرکٹ کھیلتے ہیں انشل کی گین بازی آج سبھی اندازہ لگان سکتے کہ وہ کتنے کمال کے کرکٹر ہیں پھر ابھی شیخ شرما ابھی ریسنڈی بھارت ٹیم کا حصہ ہے ابھی شیخ شرما تو وہ کرکٹر ہیں جنہوں اپنے دوسری ٹی 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 انٹرنیشن میں سنچلی بنا دی تیلک ورما اندر کرکٹر وہ بھارت کے بڑے ریگولر پارٹ رہ چکے بھارت ٹیم کے اور یہاں پر اس جو سپن گین بازی ہے نا ایک اور سپن کا میں نام پھول رہا ہوں انہوں نے بھی کافی کمال کافی زبدت گین بازی کی ہے تو ان ٹوٹل پاکستان نے سپن گین بازی اچھی کی ہے اوور آپ پاکستان کی بولنگ دیکھیں گے تو اچھی ہی رہی ہے زمان خان تھوڑے پیٹے ہیں باز افری بھی پیٹے ہیں بی دو اگر اس میک میں کوئی ڈیفرنس ہے نا میک ہارنے اور جیتنے کے پیچھے یا تو ہے فیلڈنگ وہ تو ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے ہی پاکستان اور انڈیا کی فیلڈنگ میں ہیل آف آر دیفرنس تھا لیکن پاکستان کی فیلڈنگ اچھی نہیں ہوئی اور دوسرے نمبر پر یہ کہ پاکستان کی فاست بولنگ سرپرائزنگ لی انڈیا کی فاست بولنگ سے کم تر تھی انڈیا کی فاست بہتر تھی انڈیا منجز تو ون دیٹ گیم بارل کنگرچولیشن تو انڈیا بائیدر ایک اور بات دوسرے ایک 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 بہت جیتا 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 کہ پاکستانی فیان ہمیشہ کی طرح وہی امید لگائیں گے جب کبھی بھی ہم کسی ایسی ایوینٹ میں بھارت سے ہارتے تو ہماری اگلی امید ہی ہوتی اللہ ہم بھی فائنل میں جائیں انڈیا بھی فائنل میں جائیں ہم انڈیا سے بدلہ لے بائیدر انڈیان کی بھی امید ہوتی ہے اگر انڈیا پاکستان سے آرہے وہ ایک الیڈا بات کو بھی جاتے ہی کہوں گا کہ پاکستان نے بھی اچھا کمال کھل اور جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا اگر یہ پاکستان کا فیوچر ہے کیونکہ امرجنگ ٹیمز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سیکن ٹیم اور آپ کا فیوچر تو پاکستان کا فیوچر جو بہترین ہاتھوں میں ہے ویڈیو کو لائک کرے گا چیزر کو سبسکرائی کے پیدا کو لائم ملکات کرتے نیکس ویڈیو میں تب